سب لوگوں کے چنوٹی تو ہے ہی سہی کہ اتنے کم سمیہ میں کیسے کریں تو دو تین کام کرنا ضروری ہے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ بہت تیجی سے سارے سلیبس کو ایک بار ہی لکھنے بجائے جیسے ٹکڑوں ٹکڑوں میں لکھنے کے یہ سلیبس کا پورا پارٹ سلیبس کا مطلب یہ ہے کہ کون کون سے ٹاپکس کو ہمیں تیار کرنا ہے تو میری راہی ہے کہ آج ہی ہم لکھ لیں ان سارے ٹوٹل ٹاپکس پورے ایکس کے کیا کیا آئے گا تو ایک تو ہم ٹاپکس کو لکھ لیں ہر سبجیکٹ وائز دوسرا کہ سبجیکٹ وائز جو ٹاپک ہے نا وہ ایک بار لکھنے کے بعد ان کے تین کیٹیگری بنا لیں ہوں ایک تو کیٹیگری اے بی اور سی سب سے پہلے ہم ایک کیٹیگری کو کمپلیٹ کر لیں جتنا جلدی بھول سکے اگلے بارے سے 15 ڈیز بھی ایک کیٹیگری کے ٹاپکس کو ایک کیٹیگری کے ٹاپکس سب سے ایمپورٹنٹ ہیں اور یہ سب کو آتے ہیں ویسے اس لیے انہیں میکزموم 12 سے 15 دن میں کمپلیٹ کر لیں دوسرا ہم چلے جائیں بی کیٹیگری پہ بی کیٹیگری کے لیے ہمارے پاس میکزموم 10 دن ہونے چاہیے 10 ڈیز اور 10 ڈیز میں ہمیں یہ ریپیٹ بھی کرنا ہے ریپیٹ بھی کرنا ہے مطلب یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے دونوں 22-25 ڈیز پہ ہم ہوں وہاں پھر سی کیٹیگری کے پارٹ پہ آئیں گے اور ہم ہمارا یہاں ریبیجن کرتے رہیں گے اس میں سے جتنا پڑھ سکے اتنا کیونکہ یاد ہم سی میں جالا چلے گئے تو اس کی تو کوئی سیما نہیں یہ پڑھنے کی پڑھتے جاؤں اگلے 6 اینے تک بھی پڑھتے جاؤں تو ایک تو یہ کرنا ہے دوسرا جو ایک کیٹیگری کے ٹاپکس ہیں ان کو تو آپ کو ریٹ کرنا ہی ہے جیسے کر رہے تھے دس بارہ دن میں وہ تو آپ کو پندرہ گھنٹے پڑھے پڑھنا چاہیے پڑھائی کرنے چاہیے آپ کو پندرہ گھنٹے کے اس پاس سٹنگ ہونے چاہیے آپ کے اگلے جب تک ایکزام نہیں ہو جانتا دوسرا سب سٹاپ کرنا ہے کہیں جانا آنا کوئی انویٹیشن کسی کو ملنے آنا گھر پروار کے لوگوں کو تو وہ آ جائیں یہاں آ جائیں اب مت جاؤں ڈھیک نا دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ چونکہ اس سے یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو اس کے لیے ایک بڑیہ طریقہ یہ ہے کہ ڈیلی کو دیکھ کر سولو کرنا ہے یہ فارٹی سکس بک لیٹ سے ہونے کو تو تو کسی کسی دن دو کر لینا جب ٹائم مل جائے تو ان کو دیکھ دیکھ کی لکھنا ہے اس کا اتر آپ کو دیکھ کی لکھ لینا ہے اور وہ اتر کو ہی پڑھنا ہے تو یہ دو کام ہی ہو سکتے ہیں اتنے میں ہی ہمارا کام ہو جائے گا اور ان جو اتر ہم نے لکھے نا بک لیٹس میں پٹی سکس بک لیٹس کو اگین اینڈ اگین ریپیٹڈ دائم اگین اینڈ اگین ریپیٹ دائم انہی کو پڑھ رہے ہیں وہ آپ نے دیکھ کے لکھے ہیں وہی کوشن بنتے ہیں اس سے آپ بنتے نہیں ان کے سب دو بدل سکتے ہیں لیکن اس سے آپ کوشن بنتے نہیں تو فارٹی سکس بک لیٹس ہیں فارٹی سکس یا فارٹی سکس بک لیٹس ہیں تو یہ دونوں کام ہم کر لیں گے دیکھو ابھی کیا ہے کہ یہ ڈیس سب کے لیے برابر ہیں ٹائم سب کے لیے برابر ہیں اسٹیٹیجی کے لیے کچھ لوگ ٹین پرسنٹ آگے نکلیں گے جو لوگ ٹین پرسنٹ آگے نکل جائیں گے وہ ہی نکل جائیں گے آپ دیکھو کہ کتنے پاس کی ہے ٹیس سو سہتیس سو کے آسپس ہم مال لیتے ہیں ٹھرٹی سکس ہنڈر اب اس میں چھہ سو چھہ سٹھ پلس ٹونٹی اور مال لے ہوں لارچ ٹمبر ہم ٹر کیٹیگری میں ٹونٹی اور مال لوں تو قریب قریب کتنے ہو گئے آہ چھہ سو نبیہ کے آسپس پاس کریں گے تو کتہ پرسنٹ ہو گئے اس کے اس کا بان سکس ہی ہو گئے بان سکس ہو گئے تو ان میں جو فیل ہونے والے لوگ ہیں ان میں اور ان میں ماتر فائب سے لے کے 15% تک ٹوٹل ڈیفرینس آئے گا جو کٹ آف کا ڈیفرینس آئے گا نا جو رہ جائیں گے تو فائب ٹو فکٹین پرسنٹ میں ہی سب سے لگ جائیں گے اب یہ جو پرسنٹیج ہے نا 5 سے 10% تک یہ اسٹیٹیجی کا بھی پارٹ ہے کہ اول اس کا نہیں ہے نولیج کا کہ آپ کی اسٹیٹیجی کیسے تو پانچ سے دس پرسنٹ تو اسٹیٹیجی پر ڈیفرینڈ کرتا ہے اور فائب پرسنٹ پھر آپ کی ہارڈ ورک بھی ہے کمپینٹیو بھی اوروں سے حدیت تو ایسے کر کے آپ اس میں جالا جا سکتے ہیں تو یہ کام ہم ابھی کریں گے ابھی جو آپ لوگ آن لائن ہیں کیا آپ لوگوں کا ایسی سٹی بن سکتی ہے کہ آپ اپری کلیر ہو گیا ہے تو مینس کے لیے جیپر میں آ کے رہیں اور جیسے آپ جیسے اپنے کمرے پہ بھی پڑھتے ہوگئے جیسے لائبریری is better than کمرہ تو میں فل ٹائم یہاں ہوتا ہوں جب بھی میری روپائرمنٹ پڑے تو پرسنلی میرے پاس آگئے ہیں اور فل ٹائم آپ لائبریری جوئن کرو اور بہت سوٹ اور بہت فاسٹ بہت سوٹ اور بہت فاسٹ کلاس آپ کے اکورڈنگ یہ ہے اس میں اور ایسے سے سمجھانا اور یہ چیزیں تو یہ پھر ہم اسٹیٹیجی رکھیں گے کیونکہ آپ پہ جو میں کام دوں گا ایک گھنٹے سوا گھنٹے میں بتایا ہوا کام ہی پورا دن میں اٹھارا گھنٹے میں نہیں ہو پائے گا یا ہارڈ برگ پندرہ گھنٹے میں کہا رہا ہوں تو یہ سلابس جیسے میں نے بتایا ویسے ہی کمپیٹ کیایا سکتا ہے اور جس نے یہ سلابس ویسے ہی کمپیٹ کر لیا سبجیکٹ اتنے ہیں آپ کو تو چار پانچ ہی سبجیکٹ تو کرنے ہیں مائنرس میں ٹاپکس اس روپ میں کرنے ہی جب نہیں مائنرس کو تو بیریکٹ سے پڑھ لو صرف میجر کی بات ہے میجر کو تیار کرنا ہے تو جس نے میجر کو اس روپ میں تیار کر لیا ہے وہ فیل نہیں ہو رہا ہے یا ایسا کر لیا تو فیل نہیں ہو رہا ہے اچھا دوسری میں نے بھی یہ سوچا ہے کہ کچھ پارٹ میں ہی خود لکھ کے دے دوں گا آپ کو ہندی میں بھی انگلیس میں بھی تو اس کو آپ پڑھ لینا ہے تو آج ہم پورے سلابس کو تو آج ہی فنس کرتے ہیں سارے سبجیکٹس کا کیونکہ سبجیکٹس میں کیا کیا پڑھنا ہے آپ آپ کمپٹیبل فیل کر رہے ہوگئے جیسے یہ تو اتنا پرفیکٹ ہے اتنا پرفیکٹ ہے کہ ایک سامانے سے سامانے آدمی چمتکارک کام کر سکتا ہے یہ کام کیا بہت پہلے سے شروع ہونا چاہیے جیسے جیسے آپ ابھی شروع کر سکتے ہیں ابھی سے یہ سارا پورا کر لیتے ہو نا تو مان لو جس اسٹوئنٹ نے یہ کر لیا یہ پہلے بھی کرایا میں نے میرے اسٹوئنٹ سے ابھی یہ لڑکے جیسے سنیل بگرہ ہیں ان لوگوں نے کر رکھا ہے سر وہ تو ہم نے پہلے کر لیا تھا وہ اتنا سبجیکٹس میں میں کرا چھپا جئے تو کل کہہ رہے تھے کہ سر اوہ ہمیں کیا کریں میں نے کہا تم صرف ایک کام کر لو کل بچے آئی تھے سارے کہ آپ ایک کام کر لو گے جو بکلیٹس ہیں انسٹوئشن کی ان بکلیٹس کے سارا ایک بار لکھ لو اب لکھا اتنا دیکھ دیکھ کے لکھیں ٹھیک ہے دیکھ دیکھ کے لکھیں وہی پڑھنے اور ان کوشنز کو میں سمجھا دوں گا ڈسکس کر لوں گا سارے کوشنز کو کیونکوشن تو اس سے باہر آئے گا نہیں باہر کی کوئی سمبابنا نہیں ہے ہاں انہوں کا کور ہے نہیں آپ کو یہی اسٹیٹیجی اپنا نہیں اپنے کو تین یہ کو ابھی کراتا ہوں سب سے پہلے ہمیں پورے پورے سلیبس کے ٹاپکس کو کرنا ٹاپک اے اے والوں کو ایک الگ کلر دے دینا جیسے ہم نے دے دیا بلیو گرین اور ریڈ ایڈیا ریڈ ایڈیا آپ کو کم پڑھنا ہے جانات سمیں ملے اتنا اے کو یہ سب سے یادہ ہے اے پارٹ کو ہم سب سے یادہ کر لیں گے آج ہی میں سارے سلیبس کو ہائلائٹ کرا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں کیا کیا آئے گا اب جیسے آپ سی پی سی کر رہے ہیں جدنے ٹاپکس کیے ہیں اس میں آپ کو یہ لگاو یہ ٹاپکس بہت اچھے ہوگئے اور سی پی سی بہت اچھی ہوگئے اس کو تو پھر میں ایک لانگ سٹنگ میں سی پی سی کو دو دن میں ہی ختم کرا دوں گا کمپلٹ پڑھا دوں گا پھر آپ کو لکھنے لکھنے کا رہ جائے گا اتنے یادہ کمفرٹیول ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سے بہار آگئے سب سے بہار آگئے کسی میں بھی نہیں ہے یہ پارٹ ہی پڑھنا ہے اس سے بہار کچھ نہیں آئے گا اور پندر دن بہت آتا تو ٹھیک تھا تب تک ہم یہ دو سبجیکٹوں کو اور کر لیتے ہیں سی آر پی سی آپ لوگوں نے بہت اچھے سے پڑھی ہوئی ہے سی آر پی سی بھی ہم پانچ ساتھ بس وہ ہے کہ پھر میں میں فاسٹ کر آگئے ہوں تھوڑا تھوڑا بتاؤں گا اور بیریکٹ میں پڑھنگا نہیں میں لیکچر دیتا ہوا نکل جاؤں گا بیریکٹ تو اس لیے پڑھواتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس بہانے آپ کا ایک بار اور پڑھنا ہو جائے سی پی سی میں اسی لیے تو سی پی سی سب سے پہلے لی تھی کہ سی پی سی میں اسٹوینٹس کا وہ رہتا ہے تھوڑا سا تف رہتا ہے دیتے نہیں ہیں ابھی سبھی اسٹوینٹس کو یہ سمجھنا پڑھے جو پہلے سے تیاری کر رہے ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا آپ دیکھو پریلیمس میں بھی نہیں ملا اگلے سال بھی نہیں ملے گا ٹائم کا ختم کر دیا ٹائم دیتے ہی نہیں پہتالیس دن کا آہیں ٹائم کا 45 ڈیج دیئے اس سے گن کے دیتے ہیں 45 ڈیج اچھا رولز میں 45 ڈیج ہی ہے تو اس لیے وہ اتنا ہی دیتے ہیں جو بھی بھوش میں ہمیں آرجس دینا چاہ رہے ہیں انہیں پہلے ہی تیار کرنا پڑے گا کھر یہ ہے تو اچھا پیٹرن تم پہلے تیار کر لو فنڈامنٹل رائٹس کے علاوہ فنڈامنٹل رائٹس میں تو فنڈامنٹل رائٹس کہاں سے آئے کیا ہیں یہ سب چیزیں آئے جائیں گی آپ